جس کے زبان سے جس کے ہاتھ سے دوسرم صلی اللہ علیہ وسلم حفظ ہے وہ افضل ہیں آئیے آگے بڑھتے ہیں آمیر بن اقبار رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حرص کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات پانے کا طریقہ کیا ہے نجات پانے کا طریقہ کیا ہے میں کیسے سکسسل بنوں نجات پاؤں نجات سے مراد آخرت میں کیسے کامیاب رہوں سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اپنی زبان پر مکمل کنٹرول رکھو کیا فرمایا اس صحابی کو آپ نے کہ اقبار اپنی زبان پر مکمل کنٹرول رکھو یہ وہ زبان سے ہوتی نہیں اس کی زبان کی بارے میں باتیں رکھ رہا ہوں اپنی زبان پر مکمل کنٹرول رکھو پھر فرمایا رکھو اور فرمایا اپنے گھر میں ٹھکے رہو مطلب بلا ضرورت گھر سے مت نکلو بلا ضرورت بات مت کرو اپنے گھر میں ٹھکے رہو اور اپنے گناہوں پر خوب رویا کرو یہ نجات کا ذریعہ ہے اپنی زبان پر کنٹرول رکھو خامقہ مت چلاو اپنے گھر میں ٹکے رہو بے وجہ گھومنے پھرنے باہر نکڑوں پر کھڑ رہنے کی عادت مت دالو بلا ضرورت راستوں پر کھڑے مت رہو بلا ضرورت گھر کے باہر مت رہو اور اپنے آنسو بہاؤ گھر میں رہ کے رو اپنے گناہوں تو تم نجات پلو زبان پر کنٹرول بے وجہ باہر نہ جانا گناہوں پر رو رہا نجات آج زبان پر کنٹرول تو چھوڑ دیجئے آپ کسی کا کسی پر بھی نہیں کیونکہ انوان زبان پر نہیں ہے اس لیے میں تفصیلات میں نہیں جارا انوان غیبت پر زبان سے ہونے والے ایک جرم پر بات ہو رہی جاتی ہے لیکن زبان کی احتیاط کرنا اسے روکے رکھنا بہت ضروری ہے زبان کی کیا ہلاکتیں ہوتی ہیں میرا تفصیلی بیان اس پر ہو چکا ہے زبان کی ہلاکتیں آپ اس کو نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں آگے آگے بڑھتے ہیں جام ترمیزی کی روایت ہے ابو سعید خدری رضیم فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ابن آدم صبح اٹھتا ہے نین میں سے اٹھتا ہے تو اس کے تمام آزائے جسم اس کے زبان کو لانتان کرتے ہیں تو سیدھی ہو جا تو سیدھی رہے تیرے وجہ سے سب ہمارا معاملہ ہے تو سیدھی رہیں گے تو ہم سیدھی رہیں گے تو بگڑ جائیں گے تو ہم بگڑ جائیں گے تو لانتان کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے معاملے میں اللہ سے در در کیونکہ ہماری امن اور سلامتی یا ہماری شامت تمہاری وجہ سے پورے آزا جہنم میں جائیں گے جو آدمی غیبت کریں گا جھوڑ بولیں گا تو خالی زبان تھوڑی جائیں گی پورا آدمی جائیں گے تو لانتان کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے معاملے میں تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہے کیونکہ تیرے وجہ سے ہم سلامت رہیں گے یا تیرے وجہ سے ہم سزا بھگتنے والے ہیں سمجھ رہا زبان غیبت بھی زبان سے ہوتی اس لیے میں نے زبان کے بارے میں ہی آب سمجھ رہا